جی اسلام علیکم امسائی فان فرم پاکستان سرگودہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفی بھائی اس جی ٹی تو اس ٹائم ملیشیا میں مت جائیں بھائی بلکل بھی ٹریول مت کریں ملیشیا میں ٹھیک ہے شپیشلی پاکستانی نپالی بنگلہ دیشی انڈیا ٹھیک ہے جو اس ٹائم ویزٹ ویزا لگ رہے ہیں ای ویزا بھی لگ رہے ہیں اور سٹکر ویزا بھی لگ رہے ہیں ٹکٹس بھی ہو رہی ہیں ٹریول بھی ہو رہا ہے بٹ اس ٹائم لنکاوی کے لیے فلائے مت کریں فرسٹ اف آل آپ کو لنکاوی ایرپورٹ پر ڈپورٹ کر دیں گے سیکنڈ آپ کا پاس پورٹ بھی بھی راکھ رہیں گے آج کی ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں تو میرے بھائی جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چار جنوری ٹوزن ٹرنٹی ٹو سے ویزٹ ویزا اوپن ہو چکا ہے ای ویزا اوپن ہو چکا ہے ویزے لگ رہے ہیں سٹکر ویزا بھی لگ رہے ہیں اور آپ کو ٹکٹ بھی ہو رہی ہے آپ کو ٹریول بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اپنی کنٹری سے چاہے آپ پاکستان سے ہیں نپال سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں سری لنکا سے ہیں جس بھی کنٹری سے ہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ لنکاوی پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کرونٹ ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے کریئر کر کے جاتے ہیں تو اب لنکاوی پہنچ جاتے ہیں لنکاوی پہنچنے پر آپ کو فسٹ افال وہیں سے ڈیپورٹ کر دیں گے اگر ڈیپورٹ نہیں کرتے آپ کو پانچ ہزار رنگٹ دینا ہوگا آپ کی انٹری کے لیے پانچ ہزار رنگٹ بھائی پانچ ہزار رنگٹ کنول کر لو اپنی کرنسی میں انٹری ملے گی انٹری ملے گی تو جو آپ کے پاسپورٹ پر انٹری کی سٹیمپ لگے گی وہیں پر آپ کا ملیشیا ائرپورٹ پر جو لنکاوی کا ائرپورٹ ہے وہیں پر آپ کا پاسپورٹ امیگریشن اپنے پاس رکھ لے گی یہ پر پوائنٹ نوٹ کر لیں بھائی ٹھیک ہے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ملیشیا میں جو آپ کے فرنڈز رہتے ہیں جو بھی رہتے ہیں آپ کا ملیشیا ائرپورٹ پر جب آپ لنکاوی ائرپورٹ پر جائیں گے تو آپ کا امیگریشن پاسپورٹ وہیں پر رکھ لے گی جب آپ کو انٹ کرے گی تو آپ جتنے دن رہیں گے آپ لنکاوی میں رہیں گے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے اوٹ سٹی میں نہ کولا لنپور میں نہ پنینگ میں نہ ملیکہ میں نہ ایپو میں نہ ترگانوں میں کہیں پر بھی نہیں جا سکتے جو آپ کے کچھ وہاں پر رہنے والے ہوں گے ایجنٹ ہوں گے وہ کہتے ہوں گے نا کہ بھائی ہم آپ کو لنکاوی سے آگے نکال لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں وہ یہ سب بگواس ہے بھائی اس ٹائم لنکاوی کے باہر آپ نہیں جا پائیں گے بلکل بھی نہیں جا پائیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ پوائنٹ نوٹ کر لو کسی سے بھی پوچھ لے نا اس ٹائم ملیشیا کی یہ کنڈیشن چل رہی ہے بھائی لنکاوی سے باہر آپ نہیں جا پائیں گے بلکل بھی نہیں جا پائیں گے جو لوگ سوچ کے جا رہے ہیں نا کہ یہاں سے ملیشیا کے پر وزیٹ ویزا پہ جاؤں گا آگے جا کے وہاں پہ کام کروں گا یہ سب غلط ہے بھائی کبھی بھی رزق مت لیں اس ٹائم آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے پیسہ ویسٹ کریں گے دونٹ کو ملیشیا دونٹ کو ملیشیا اوکے تھوڑا اور ویڈ کر لیں انقریب اتنا سب کچھ اوپن ہو چکا ہے تو ڈائریکٹ کولا لامپور کی فلائٹ اوپن ہونے والی ہیں ڈائریکٹ ویزی ویزا اوپن ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اور ویڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں گے آپ سب کو تھوڑا سا ویڈ کر لیں ایک مہینہ یہ سولہ جنوری سے بھی ہو سکتا ہے اوپن ہو جائیں فرائٹ ٹین ڈائریکٹ کولا لامپور کی ہو سکتا ہے فیبری میں فسٹ فیبری سے بھی چانس ہے بہت زیادہ تو ڈائریکٹ جائیں بھائی یہ اپنا پیسہ ویسٹ نہیں کریں اس ٹائم آپ کا ملیشیا ایمیگریشن پر پاسپورٹ رکھ لیتی ہیں سیکنڈ آپ لنکاوی میں ہی رہیں گے لنکاوی میں جتنے دن رہنا ہے رہنا ہے سات دن چودہ دن جو بھی ہے اس کے بعد آپ وہیں سے واپس آئیں گے ملیشیا ایرپورٹ پہ وہیں سے آپ کو وہ پاسپورٹ ملے گا ایک جیٹ ملے گی آپ اپنی اپنی کنٹری میں ٹھیک ہے میرے بھائی پوائنٹ نوٹ کر لیں کسی سے بھی پوچھ لیں ریسرچ کر لیں then thank you so much for watching اللہ حافظ